اللہ کے دشمن ہوتے ہیں کیا ہندو کیا گیر مسلمان اللہ کے دشمن ہوتے ہیں کیا ہندو سے کسائی جیندرم کے لوگ اللہ کے دشمن ہیں اور کیا ان کا ناش ہونا چاہیے کیا اللہ کے دشمن ہیں ناش والا سوال تو جواب دے دیا کیا اللہ کے دشمن ہوتے ہیں تو یہ سوال کئی لوگ انٹرنیٹ پر پوچھتے ہیں وہ لوگ یہ چند آیتیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ جہنم میں رہنے والے ہیں اصحاب النار جہنم میں رہنے والے ہیں تو کفر کرنے والوں کے بارے میں انکار کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا جی ہاں بالکل کہا گیا سورہ نساء سورہ عالمران کے آیت نمبر چار ہے ان کے لئے بہت سخت سزا ہوگی سورہ 58 آیت نمبر پانچ میں آتا ہے کہ ان کے لئے زلط والی سزا ہوگی سخت سزا ہوگی لیکن آپ اس بات کو سمجھو کہ سمجھنا یہ ہے پہلے میں ایک بات بتاتا ہوں کہ سزا اور جزا یہ سارے belief system سے جوڑی بھی باتیں ہیں بھئی کسی کا کوئی بھی belief system ہے اس کے لئے ایک reward or punishment کا system ہوتا ہے ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کس کے پاس صحیح بات مل رہی ہے آج کون reality بتا رہا ہے کون صحیح بات بتا رہا ہے سب مذہبوں میں ہیں آپ کو میں دو تین مثالیں بتاؤں گا دیکھیں آپ کے سامنے دیکھیں ماہ بھارت میں آپ دیکھیں گے انشاہ سنپرب میں چیپٹر نمبر 114 ورس نمبر 11 میں کہ بھیشما یودشترہ کو سمجھاتے ہیں کہ the foolish person who eats the meat of animals جو وہ بے وکوف انسان جو جانوروں کا گوشت کھاتا ہے he should be considered the wildest of human beings ہم لوگ Arabic میں کہتے ہیں شیڑر البریہ سب سے worst مخلوق انسانوں میں سب سے worst سمجھنا چاہیے کون گوشت کھانے والے belief ہے اور یہ کہا گیا انشاہ سنپرب کے chapter 115 ورس 47 میں کہ جو اپنے گوشت کو بڑھانے کے لئے دوسرے جانوروں کے گوشت کو کھائے وہ خود misery میں پریشانی میں جئے گا مشکلوں میں جئے گا misery میں جئے گا gum میں جئے گا اور in whatever species lives in misery in whatever species he may take his next birth یعنی اگلے birth میں جو بھی بنے گا پرانی وہ gum اور تکلیف میں ہی رہے گا اگلے جنم میں بہت تکلیف میں رہے گا وہ تو ہے belief system ہے belief system ہے اور آپ دیکھوں گے جیسے وشنو پران اگر آپ کھولوں گے تو وشنو پران کے اندر بھی نرک کا concept آپ دیکھیں book 2 chapter 6 آپ کے سامنے بتایا گیا ہے the names of the different نرکاز as follows نرک کے جو الگ الگ نام ہے یہ اس طرح سے ہے یہ سب نام الگ الگ دی ہوئے نرک کے جہنم کے جو ہندو سکرپچر کے حساب سے جو نرک ہے these and many other fearful hells are the awful provinces of the kingdom of yama کہ yama کے kingdom میں ایسے کئی سارے جہنم ہے ایسے کئی سارے نرک ہے یہ ان کا ماننا ہے اور terrible with the instruments of torture کہ torture کے instruments ہے and with fire اس میں آگ ہے into which are hurt those who are addicted when alive to sinful practices جو لوگ sinful girls جو لوگ sinful practices گناہ کے کام کرتے ہیں جرم کے کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو انہی آگ میں ڈال دیا جائے گا ایسے لوگ جو sinful practices سے addicted ہیں تو نرک کا concept ہم دیکھتے ہیں ہندو سکرپچن میں بھی ہے ہے یہ بات اور آپ دیکھوں گے جیسے یجورویت کے اندر chapter 30 وز 5 کے اندر کے آتا ہے تو اس کے اندر دیا ہوا ہے for a man who has lost نرک کے لیے ہندی والا دیکھ لیجے نرک کے لیے ویر دھا تک تو نرک کے لیے یہ ویدہ میں بھی concept ہے میں نے پرانا سے بتایا ویدہ سے بھی ایک ایک reference بتایا ارثر وید سے بھی دیکھ لیتے ہیں but they say that hell falls to the lot of him that withholds her کہ پر نرک پرابت ہوتا ہے تو مانگی ہوئی وشا کہ نا دینے پر مانگی ہوئی وشا کہ نا دینے پر نرک پرابت ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ کیا معاملہ ہے کہ کوئی چیز مانگی گئی ہے تم سے اور تم نہیں دے رہے ہو تو پھر نرک ملے گا یہ نرک کا concept ارثر وید میں بھی ہے اب آتے ہیں christian scriptures میں آتے ہیں christian scriptures کے اندر بھی آپ دیکھوں گے king james version chapter 9 verse 43 mark کے اندر gospel of mark میں اس کے اندر دیا to go into hell into the fire that shall never be quenched کہ آنگ اور ایک ایسی آنگ میں جو کبھی جس کی پیاس نہیں بجھے گی اور 2 peter chapter 2 verse 4 to 6 کے اندر آتا ہے کہ but cast them down to hell cast them down to hell نرک کا concept جہانم کا concept christian bible کے بھی select verses میں موجود ہے اور christians کا تو یہ ماننا ہے کہ جو یہ verse کو نہیں مانے کہ who shall believe in him shall not perish but have eternal life کہ جو jesus christ میں نہیں believe کرتا ہے وہ perish ہوگا اور جو believe کرتا ہے وہ perish نہیں ہوگا اسے eternal life ملے گی تو یہ یہ concept آپ کو سب scriptures میں مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں اب یہاں پہ مات یہ ہے کہ الگ الگ beliefs ہے ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اب اس کے اندر یہ چیز کو issue بنا کر کے نفرت فیلانہ کہ دیکھو جہنم بتائی گئی ہے کہ جہنم بتائی گئی ہے کس کے لئے انکار کرنے والوں کے لئے بھئی جو حقیقت کو سمجھے جانے پہچانے اور پہچان کر کے انکار کرتا ہے تو کیوں اس کو پر کوئی سزا نہ ہو consequence نہیں ہوگا کیا ہمارے کرتوتوں کا پرنام نہیں آئے گا کیا ہم کچھ بھی چاہیں کریں اور کچھ result ہی نہیں exam کا result ہی نہیں ایسا ہوگا تو نہیں اسلام نے بتایا دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے result ہے ایک امتحان exam ہے اور exam کا result آنے والا ہے exam کا result آنے والا ہے اور exam کا result کب آئے گا آخرت میں life after death میں قیامت کے دن اس کا انجام آئے گا اور اس وقت جو result آئے گا تو بچنے والی کیا چیز ہے سوے کی طریقہ ہے کہ اگر ہم نے مانا ہے جو سچائی ہے کہ ہم سب کا مالک ایک ہے ہم اسی کی عبادت کریں اور اس کے directions کے حساب سے ہم زندگی گزاریں تو ہم بچیں گے اور اگر ہم نے نہیں کیا ایمان نہیں عمل نہیں ہے تو پھر نہیں بچیں گے یہ belief system ہے یہ belief system ہے جو اسلام نے رکھا ہے لیکن یہ بھی رکھا ہے مرسی کی بات کہ جہنم کے دروازے پہ جو داروگا ہوں گے وہ پوچھیں گے علم یاتی کم ندیر کیا تمہیں پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو جہنم کی طرف جو آ رہے ہوں گے جو نرک میں جانے کے لئے آ رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہیں گے ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا فقدبنا ہم نے اس کو جھٹلا دیا ہم نے اس کو جھٹلا دیا تو جو ڈرانے والا آیا پیغام آیا پھر بھی کوئی جھٹلا آیا آنکھیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کے لئے سوچنے کے لئے دماغ دی تھی تم نے ساری نشانیاں دیکھی جھٹلا آیا انکار کیا پیغمبر آیا پیغمبر کا پیغام پہنچا میسج تم تک پہنچا تم نے انکار کیا تو پھر اس کو سزا تو ملی گی یہ اسلام کا belief ہے اب سب جگہ آپ نے اپنی belief system ہے تو یہاں پر کوئی اس کے اندر دوسرے religion کو target نہ کرے بلکہ سب ایک دوسرے کے اس religious چیز کے اندر دیکھیں پہچانیں ایک دوسرے کے ساتھ discussion کریں جو صحیح بات ہیں ہم سب مل کر قبول کریں یہی concept ہونا چاہیے